بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر نہیں تو آئیے آج ہم آپ کو اس حیرت انگیز کتاب کے بارے میں بتاتے ہیں جان ڈوبی فرانس کا ایک مشہور صحافی تھا وہ بہت محنت کرتا تھا وہ دفتر کے کام کے ساتھ ساتھ روزانہ کے معمولات اور اپنے بیوی بچوں کو بھی برپور وقت دیتا تھا وہ اپنے کیریئر کے انتہا تک اس وقت پہنچ گیا جب اس کو مشہور فرانسیسی میکزین ایلی کا ایڈیٹر بننے کی پیشکش ہوئی یہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی تھی وہ سمجھ رہا تھا کہ اب میرے اور کامیابی کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہے لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا دسمبر انیس سو پچانوے اسوی کو اس نے کرسی سی اٹھنے کی کوشش کی لیکن اس کے جسم نے اس کا ساتھ نہیں دیا وہ گر پڑا اور گرتے ساتھ ہی کومے میں چلا گیا بیس دن بعد اس کو ہوش آیا اور تب معلوم ہوا کہ وہ لاکن سنڈروم کا شکار ہو چکا تھا لاکن سنڈروم فالچ کی ایک قسم ہے جس میں مریض کے دماغ کے علاوہ باقی سارا جسم مفلوج ہو جاتا ہے لیکن اس پر قدرت کی محربانی یہ ہوئی کہ چند دن بعد وہ سننے کا قابل ہو گیا اور اس کے بعد اس کے بائے آنک کی بنائی بھی واپس آ گئی اور اسی آنک کی پلکوں میں حرکت بھی پیدا ہو گئی وہ آوازیں سن سکتا تھا اور ایک آنک سے چیزوں کو دیکھ سکتا تھا اور پلک جپک کر ہاں یا نہ میں جواب دینے کی کوشش بھی کر سکتا تھا یوں سمجھ لیجئے کہ بوبی کی زندگی اب اس کی بائے آنک کی پلک پر کڑی تھی اسی آنک کے سہاری ہی اب اس کو اپنی زندگی گزارنی تھی بوبی اپنی نارمل زندگی میں ایک ایسی کتاب لکھنے کے بارے میں سوچا کرتا تھا جو رہتی دنیا تک یادگار رہ سکے وہ بساوقات اپنی بیوی سے اس خواہش کا تذکرہ کیا کرتا تھا بیماری کے بعد یہ کام ناممکن تھا لیکن بوبی کی بیوی نے اس مشکل کو سرانجام دینے کا مشکل فیصلہ کر لیا مزاج شناس بیوی نے بوبی کے آنک میں جھانکنا شروع کیا اور اسی سے رابطے کا ایک نیا طریقہ ایجاد کیا وہ بوبی سے سوال پوچھتی تھی جس سوال پر بوبی اپنی پلک جھپکتا تھا اس کا جواب ہاں سمجھ لیتی تھی اس نے ایک اسسسٹنٹ ہائر کر لیا جو بوبی کے سامنے ایسے زیڈ تک حروف پڑھتا تھا بوبی کی بیوی اس کی پلک کی طرف دیکھتی تھی اور جس حرف پر وہ پلک جھپکا لیتا تھا اس حرف کو ٹائپ کیا جاتا اسی طرح حروف لفظ بن جاتے اور لفظ جملے کا روپ دھار لیتے تھے ایک لفظ کو مکمل کہونے میں دو منٹ لگتے تھے روزانہ چار گھنٹے تک یہ مشک جاری رہتا تھا تقریباً ایک سال تک یہی سلسلہ جاری رہا بوبی نے ایک سال تک دو لاکھ مرتبہ اپنی پلک جھپکائی چے مارچ انیس سو ستانوے کو بوبی کی کتاب مارکیٹ میں آگئی جس کا نام تھا دیڈائیوین بل اینڈ بٹرفلائی اس کی بیوی نے مارکیٹ سے کتاب لے لی اور بھاگتے ہوئے اس کے کمرے میں آگئی اس نے کتاب بوبی کی زندہ آنکھ کے سامنے لہرائی اور کہا بوبی تم کامیاب ہو گئے بوبی کی آنکھ ڈبڑبانے لگی اور وہ تیزی سے پلک جھپکنے لگا یوں لگتا تھا جیسے وہ اپنی کامیابی پر خوشی منا رہا ہو اس کی بیوی بھی تالیہ بجانے لگی اسی تالیوں کی گونج میں کتاب کے چھپنے کے ٹھیک تین دن بعد بوبی کی روح پرواز کر گئی شاید خدا تعالی نے اسے اس کتاب کی تکمیل کے لیے زندہ رکھا تھا اس کے مرنے کے بعد کتاب پورے یورپ میں بیسٹ سیلر کا اعزاز جیت گئی اور اس کی لاکھوں کاپیاں ہاتھ و ہاتھ بگ گئی یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو پلک کے ذریعے لکھے گئی اگر آپ اس طرح کا کوئی عجیب واقعہ جانتے ہیں تو ضرور کمنٹ میں لکھئے گا دوستو کیا آپ یقین کر سکتے ہیں کہ ذہنی طور پر معذور شخص ایک مشہور پینٹر بن سکتا ہے جی ہاں وان گوڈان نامی یہ شخص مشہور زمانہ پینٹر رہا ہے اس کی پینٹنگز جدید فنی مہارتوں کا مو بولتا ثبوت ہیں اس نے اپنے کیریئر میں 900 پینٹنگز اور 1100 ڈرائنگز تیار کی گوڈان کی پینٹنگز سب سے مہنگی پینٹنگز میں شمار کی جاتی ہیں اس کا ایک پینٹنگ 53.9 ملین ڈالر میں جبکہ ایک اور پینٹنگ 82.5 ملین ڈالر میں فروخت ہوا ایک عمر کے بعد وان گوڈان نہائیت افسردہ رہنے لگے 1889 میں اسے نفسیاتی ہسپتال میں داخل کرایا گیا لیکن اس کے باوجود وہ انتہائی اداس اداس رہنے لگے بلاخر 1890 میں 37 سال کے عمر میں گوڈان نے اپنے سینے میں گولی مار دی جس کے وجہ سے دو دن بعد اس کا انتقال ہو گیا اس کے آخری الفاظ دے میری اداسی ہمیشہ رہے گی یہ کبھی ختم نہ ہوگی دوستو ہماری یہ دنیا حیرت قدہ ہے اس میں ایسی حیران کن چیزی دیکھنے کو ملتی ہیں جن پر یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے کیا آپ بھروسہ کر سکتے ہیں کہ ایک بہرہ شخص پیانو بجانے کا ماہر ہو سکتا ہے جی ہاں بیٹون نامی یہ شخص پیانو بجانے میں ماہر تھا یہ خود بہرہ تھا اور کچھ سن نہیں سکتا تھا اس کے باوجود یہ بہترین پیانو بجاتا تھا 1790 میں وہ بیمار ہو گیا لیکن اس کے باوجود وہ اپنے کام میں مگن رہا اس نے اپنی زندگی میں بہت سی کامیابیہ بھی حاصل کی دوستو اس شخص کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب ایک معذور شخص اپنی معذوری کی بلکل الٹ ایک کام میں مہارت حاصل کر سکتا ہے تو ہم سہتمند کیوں اپنی منزل کو نہیں پاسکتے بلا شبہ ہمیں بھی محنت کرنی کی ضرورت ہے پولیو کے وجہ سے معذور فریدہ نامی یہ لڑکی میکسویکو کے رہنے والی تھی اس کو بچپن میں پولیو ہو گیا تھا جس کی وجہ سے اس کی دائے ٹانگ بلکل بیکار ہو گئی تھی اس کے بدن کے دیگر بہت سی ہڈیا بھی تندرست نہیں تھی فریدہ نے اپنی معذوری کو اپنی کمزوری نہیں سمجھا اور اس نے آگے بڑھنے کا ارادہ کر لیا اس نے مصوری اور پینٹنگ میں مہارت پیدا کی ایک مختصر وقت کے بعد یہ اپنے کام میں اتنی ماہر ہوئی کہ اس کے پینٹنگ کو بین الاقوامی اداروں نے خریدنا شروع کیا فریدہ کو اکثر ہڈیوں میں سخت در ہوتا تھا جس کی وجہ سے وہ مہینوں اسپتال میں پڑی رہتی مگر اس کے باوجود وہ اپنا کام شوق سے کرتی رہتی تھی دوستو مشہور سائنسدان سٹیفن ہاکنگ کے نام سے کون واقف نہیں ہے سٹیفن کو آئنسٹائن کے بعد صدی کا دوسرا بڑا سائنسدان مانا جاتا ہے اس کی کتاب وقت کی مختصر تاریخ ایک بہت مشہور کتاب ہے جو لاکو کی تعداد میں چھپ چکی ہے سٹیفن اپنے کالج کے دور میں تندرست تھا لیکن ایک دن اچانک اس پر فالج کا حملہ ہوا اور وہ بالکل معذور ہو گیا وہ نہ بول سکتا تھا اور نہ ہی حرکت کر سکتا تھا بس آنکوں کی پلکوں سے حرکت کرنے کی صلاحیت باقی تھی اور اس کا دماغ بھی ٹھیک طریقے سے کام کر رہا تھا سائنسدانوں نے اس کے خیالات پڑھنے کے لیے ایک خاص قسم کا کمپیوٹر پروگرام کیا جس سے وہ پلکوں کے جبکانے کے ذریعے اپنی بات دوسرے تک پہنچا سکتا تھا دوستو ہم میں سے اکثر لوگوں کو سٹیفن کی نظریات سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اس کی حمد اور علم کے ساتھ محبت میں ہمارے لئے بہت بڑا سبق ہے اس نے اپنی معذوری کی باوجود دنیا بھر کا ویزٹ کیا اور مختلف یونیورسٹیوں میں لیکچر دے اس معذوری کے حالت میں بھی اس کے ہزاروں شاگر دے دوستو معذوری اللہ تعالی کی طرف سے ہوتی ہے اور اس میں انسان نہیں کیلئے خیر کا ایک پہلو ہوتا ہے اس ویڈیو میں ذکر کردہ افراد شاید اتنے اہم کام صحت مندانہ زندگی میں نہ کر پاتے جو انہوں نے معذوری کے حالت میں انجام دیئے اس میں ہمارے لئے بھی سبق ہے کہ اچھے وقت کے انتظار میں بیٹھنا نہیں چاہیے بلکہ وقت کو غنیمت سمجھ کر اس کی قدر کرے اور اس دنیا میں اپنے حصے کا کام کر جائے اللہ تعالی ہم سب کو اس کی رضا کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے آمین